السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد الحمدللہ رب العالمین محترم عزرات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس رب کا کیا معنی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو رب کا کیا معنی ہے؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رب کہتے ہیں تو اس رب کے تین معانی کا ہم اقرار کرتے ہیں یعنی رب اسے کہتے ہیں جس کے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہوں پہلا کہ رب وہ ہے اور رب کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں مخلوق ہیں اور خالق پیدا کرنے والا عدم سے وجود بخشنے والا اور ہر چیز کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے رب کا ایک اور معنی ہے رب کے معنی میں ایک اور معنی شامل ہے وہ ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے اس کائنات میں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں جو کچھ چیزیں موجود ہیں ان تمام موجودات کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے لہٰذا جب اللہ رب العالمین ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے تو اللہ رب العالمین ہی کو یہ اختیار ہے کہ اس کائنات میں اسی کا حکم چلے لہٰذا رب کا تیسرا معنی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا اللہ رب العالمین کی مشیعت اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی